اسلام علیکم دوستو مکہ موزمہ میں کافر ولید نامی رہتا تھا اس کا ایک سونے کا بطھا جسے وہ پوجہ کرتا تھا ایک دن اس بطھ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا لوگو محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تذریف مت کرنا ماز اللہ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ اس کا بد یہ جملے دورار آئے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام آئلان کے ذریعے کی ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا استعمال ہو گیا تاکہ اس دن میں وہ لوگ بوتی موسے وہی جملے سنیں جب بڑا استعمال ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آکے بوتی موسے وہی جملے سنیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بدھ بول اٹھا اے مکہ والے خوب جان لو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے تم اور تمہارے بٹھ چھوٹے ہیں گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہانم میں جاؤ گے بس اکلمندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو بدھ کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور نے فرمایا تم کون ہو بولا حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں جبلے تور میں رہتا ہوں میرا نام مہین بن الابر ہے میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا تھا آج واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بودھ میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضل گوئی کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بودھ میں گھس کر آج متعلق پھر بکواس کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخص غصہ آیا میں تلوار لے کر اسے پیچھے دھوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بودھ میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نہیں بولا ہے حضور نے یہ قصہ سنا تو آپ نے اس جن گلام کے لئے دعا فرمائی